نیو آلہ حضرت انجینئر محمد علی مرزا اور ادھر میری ہے تو گاہ سارے ادھر جاتے ہیں حضور میں مسلمان ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پر تقسیم بھی کرتا ہوں تو حال کوئی بھی نہیں ہائے ہائے سباناللہ تو جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے جس کی چابی کبھی گومنی ہوتی سمجھ رہے نا مزایا موج بن گئی کمال ہو گئی پیسہ ہی پیسہ ہو گیا کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اللہ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے چھڑو اور یہ پھڑی بھی جائے کھول کے دیکھنا نہیں اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے ایک دن اس کے بھائی نے کہا مستی کارے اور انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نا تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ دو کروں در ہے کیا یہ مزاد ہے نا تو کار نہیں دیکھنا اس نے کہا نہیں کھول کے یہ ابھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ میربانی فرمانا پیچ صاحب کو رستہ دے دینا تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ اور جتنا آپ کہنا پیچھے اٹھ جاؤ اتنا آگے اٹھ جاتے ہیں سالے کتوں کی جندگی یہ نہیں آپ کہتے ہیں جو پیچھے اٹھ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں اٹھنا محبانی کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے یہ ہے کہ کہہ دیا جائنا یہ کام نہ کرنا پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے ہیں پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے آلہ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا بیٹے سے کہا کھولنا نہیں انہوں نے کہا دیکھوں تو سی کیا لکھا ہے ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برہی ایسی اللہ نے دل موڑ دیئے انہیں موڑ دیئے اب کسی پیر کا ایک تعوید چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے اے ویچو نکل دا جے نہ دے سب فراد ہو رہا ہے اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پر بھی جاتے ہیں ادھر در ضلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو لمبی ہو ظہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے اور فراخی ہو نبی علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے شریکان آل پنجابی کہنے شریکان آل کیونکہ انسان دوسروں میں لگا لیتا ہے شریکان انہی دے دا جیتر گئے نہیں آپ کے وہ کومن انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں یہ سارے تعویز داگے بھی شریک کرواتے ہیں کبھی کسی مولدار نے کسی پہ تعویز نہیں کر رہا ہے وہ آپ کی شریک ہی کروارے ہوتے ہیں جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حجر رکھا ہے اور یہ آپ کے اوپر کدی بڑی ازمائش ہے جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done